ہلو دوستو سواگت آپ کا میرے اس یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کے لیے ایک ایسا سوفٹوئیر لے کے آیا ہوں جس کی مدد سے دوستو آپ ایک کلک کے اندر اپنا پاسپورٹ سائج فوٹو کو بنا سکتے ہیں اور اس کا آپ آسانی کے ساتھ میں پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں تو دوستو وہ سوفٹوئیر کون سا ہے اور اس کو انسٹول کس طرح سے کریں گے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کس طرح سے کریں گے اور اس میں ہم پاسپورٹ سائج فوٹو کس طرح سے بنائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کو یہی بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے اس سوفٹوئیر کے مدد سے ایک کلک کے اندر پاسپورٹ سائج فوٹو کس طرح سے بنائیں گے تو دوستو یہاں پر میں سب سے پہلے تو آپ کو دوستو اس سوفٹوئیر کا ڈاؤنلوڈ لنک میں آپ کو دے دوں گا دوستو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں آپ جا کر اس سوفٹوئیر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے اس سوفٹوئیر کا ڈاؤنلوڈ لنک مل جائے گا آپ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اب ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں دوستو آپ کو اس سوفٹوئیر کو یہاں پر آپ کو ایکسٹریکٹ کر لینا ہے اب ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد میں دوستو اس سوفٹوئیر کو آپ کو انسٹول کس طرح سے کرنا ہے دوستو اس سوفٹیئر یہاں پر دیکھ لیجئے دوستو یہ سوفٹیئر دوستو جو جی فائل میں ہے دوستو یہاں پر یہ 103 ایم بی کا سوفٹیئر ہے دوستو اس کو آپ ڈاؤنڈڈ کر لیجئے گا ڈاؤنڈڈ کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس کو ایکشٹریکٹ کرنا ہے اب ایکشٹریکٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کے سامنے ایک فولڈر بن جائے گا دوستو اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور واپس سے کلک کرنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کے سامنے یہ سوفٹیئر اوپن ہو جائے گا دوستو اس سوفٹیئر کا سیٹ اپ یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب آپ کو اس سیٹ اپ پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر میں دوستو اس پر کلک کرتا ہوں اور اس پر کلک کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر یہ کچھ اس طرح کی پروسسنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی دوستو آپ کو کچھ سے تھوڑا سا سمیں لگے گا دوستو اس کو انسٹال ہونے میں تو دوستو یہاں پر یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس 100% اب اس کے بعد میں دوستو ایک نیا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر دوستو آپ کو نیکسٹ پر کلک کرنا ہے پھر واپس سے آپ کو نیکسٹ پر کلک کرنا ہے پھر نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کو یس پر کلک کر دینا ہے یس پر کلک کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر یہ پروسسنگ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا دوستو انسٹال ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا اب یہاں پر دوستو یہ یہاں پر انسٹال ہو رہا ہے دوستو یہاں پر اس کو ہم کلوج کر دیں گے اور یہاں پر دوستو یہ انسٹال ہو رہا ہے تو یہاں پر دوستو یہ کچھ سمیمی یہ انسٹال ہو جائے گا اب دوستو یہ کمپلیٹ یہاں پر انسٹال ہو گیا ہے یہاں پر ہم اس ہیلپ بٹن کو یہاں پر ڈائلوگ بوکس کو ہمیں اس کو کلوج کر دینا ہے اب یہاں پر دوستو جو بھی ہمارا سوفٹوئر ہے دوستو وہ یہاں پر کمپلیٹ انشٹول ہو چکا ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں دوستو ایچ پی فوٹو پرنٹنگ سوفٹوئر یہاں پر ہم اس کو فنس پہ کلک کریں گے تو دوستو یہاں پر جو ہمارا سوفٹوئر ہے وہ یہاں پر ہمارا ڈیکسٹو اوپر آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو اس سوفٹوئر کے اندر ہم پاسپورٹ سائج فوٹو کس طرح سے بنائیں گے تو دوستو یہاں پر ہم سب سے پہلے اس software کو open کریں گے تو یہاں پر میں اس پر double click کرتا ہوں double click کرنے کے بعد یاں پر یہ software آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا یہاں پر open ہو جائے گا اب یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا maximize کر لیتا ہوں اس طرح آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہ software اب یہاں پر دوستو ہمیں ایک photo لے کر آنے ہے جس پسپورتسائز فوتو بنانا ہے تو یہاں پر ہم open file پر click کریں گے اوپن فائل پر کلک کرنے کے بعد میں دوستو جہاں پر بھی آپ نے اپنا فوٹو رکھ رکھا ہوگا سیو کر کے تو اس کو آپ کو یہاں پر لے لینا ہے تو یہاں پر میں نے دیکسٹو پر ایک فوٹو رکھا ہے دوستو اس پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ہم اوپن پر کلک کرتے ہیں اوپن پر کلک کرنے کے بعد میں دوستو جو بھی آپ کی فوٹو ہوگی وہ یہاں پر اوپن ہو جائے کہ دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ فوٹو ہماری آگئی ہے اب دوستو ہمیں اس کو کروپ کرنا ہے تو یہاں پر دوستو میں اس فوٹو کے اوپر ڈبل کلک کروں گا ڈبل کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو ماؤس کو تھوڑا سا یہاں پر آپ کو گھمانا ہے دوستو جس سے یہاں پر آپ کے سب ہی اپسن آ جائے اب یہاں پر دوستو آپ کو بیچ میں ایک بار ماؤس سے کلک کرنا ہے جسے آپ کی فوٹو یہاں پر آ جائے یہاں پر جیسے میں گھما رہا ہوں یہاں پر اپنا ماؤس اس طرح آپ کو یہاں پر اپنا ماؤس کو گھما دینا ہے اب اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو اس کو کروپ کرنا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کو یہاں پر اس کو کروپ کر لینا ہے اس طرح سے جیسے میں کر رہا ہوں دوستو تو یہاں پر دوستو میں اس کو جتنا آپ کو یہاں پر کروپ کرنا ہے اتنا آپ یہاں پر کروپ کر سکتے ہو تو دوستو میں نے یہاں پر اتنا آپ کو سامنے یہاں پر اس کو کر لیا ہے اب دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کی ایمیج تھوڑا سا ڈارک ہے میں اس کو تھوڑا سا میکسیمائج کر لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے اگر آپ کی یہاں پر ایمیج ڈارک ہے دوستو تھوڑا سا کالا ہے تو آپ یہاں پر آپ کو اپسن مل جائیں گے دوستو ایکسپلورجر کا کلر کا روٹیشن کا سکیلنگ کا سارپنیس کا تو یہ آپ کو اپسن مل جائیں گے یہاں پر آپ یہاں پر نیچے آپ کو دوستو اوٹو ایڈجسٹ کا اپسن بھی مل جائے گا تو یہاں پر ہم ایکسپلوجر پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم اس بیچ والے پوائنٹ کو تھوڑا سا اوپر کریں گے تو ہمارا فوٹو ہے جو تھوڑا سا برائٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم یہاں سے اس کو کلوج کر دیں گے اس کے بعد میں سارپ وغیرہ آپ کو یہاں سے کرنا ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہو کلر وغیرہ آپ دینا چاہو تو دے سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ لینا دوستو اپنے پی سی کے اندر اس سوفٹور کو اوپن کر کے اب دوستو یہاں پر ہم نے سبھی فورمیٹنگ یہاں پر ایڈیٹنگ کر لی ہے دوستو اس کے بعد میں ہمیں ایکسپٹ نیچے آپ کو ایک اوپسن مل جائے گا دوستو ایکسپٹ کا یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کی فوٹو ہے جو یہاں پر کروپ ہو کر آ جائے گی اب دوستو اس کا پرنٹ یہاں پر ہم پاسپٹ سائز فوٹو کیسے بنائیں گے دوستو یہاں پر آپ کو ایلیبم پر کلک کرنا ہے ایک اوپسن مل جائے گا ایلیبم اس پر آپ کو کلک کرنا ہے ایلیبم پر کلک کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ کو دو اوپسن ملیں گے دوستو ٹیمپلیٹس کا اور اوٹو لی آؤٹ کا تو دوستو یہاں پر آپ کو टیمپلیٹس پہ آپ کو دوستผม یہاں پر آپ کے سامنے سبی طرح کی یہاں پر سائج آ جائیں گے آپ دوستو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے نیچے آپ کو design to page size page size ہمیں لینا ہے دوستو یہاں سے آپ a4 size a3 size یہاں پر لے سکتے ہو legal calidad وغیرہ جو بھی ہے آپ یہاں پر size لے سکتے ہو لیکن دوستو ہمیں یہاں پر 4 6 page پر یہاں پر ہمیں page لینا ہے فور سکس کا پیج ہمیں یہاں پر لینا ہے تو ہمیں یہاں پر فور سکس کا چوز کر لیتے ہیں اور فور سکس کا چوز کرنے کے بعد دوستو یہاں پر ہمیں نیچے ایک اوپسن ملے کر دوستو ڈیجائن ٹو اورینٹیشن اب یہاں پر ہمیں اورینٹیشن دینا ہے دوستو اگر آپ کو پورٹریٹ لینا ہے تو پورٹریٹ لے سکتے ہو اور لینڈسکپ لینا ہے تو لینڈسکپ لے سکتے ہو دوستو ہمیں یہاں پر پورٹریٹ لینا ہے تو ہم نے پورٹریٹ سیلٹ کر لیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر ہمیں اوکے پر کلک کر دینا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد دوستو جو بھی آپ کی فوٹو ہے جیسے دوستو یہاں پر میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ واپس سے ایلم پہ جاتا ہوں اور یہاں سے دوستو ہم نے فور سکس کا پیج دل لیا اس کے بعد میں پورٹریٹ پر کلک کر دیا اب ہمیں یہاں سے سائز دینا ہے دوستو جیسے دوستو ایک سائز ہے دوستو یہ والا یہ دیکھ لیے دوستو یہ والا سائز ہے دوستو میں اس پر یہاں پر پاسپورٹ سائز فوٹو بناوں گا تو یہاں پر میں نے اس کو سیلٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں ہمیں یہاں پر OK پر کلک کر دینا ہے OK پر کلک کرنے کے بعد دوستو جو آپ کی فوٹو ہے وہ یہاں پر آ جائے گی اب یہاں پر آپ کو اپنے ماؤس سے اٹھا کر اس فوٹو کو یہاں پر رکھنا ہے یہاں پر رکھتے جانا ہے اپنی فوٹو کو جیسے دوستو میں رکھ رہا ہوں ایسے ہی آپ کو یہاں پر رکھتے جانا ہے اس طرح سے تو یہاں پر دوستو میں نے یہ سب ہی فوٹو یہاں پر رکھ دیئے اب دوستو اگر آپ کو اس کو چھوٹا کر کے دیکھنا ہے تو آپ یہاں پر view میں جائیں گے اور یہاں پر دوستو آپ کو یہاں پر آپ کو two page پر یہاں پر wall page پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہماری 12 فوٹو یہاں پر ریڈیا دوستو بن کے اب آپ کو دوستو اس کو print کرنا ہے تو دوستو آپ یہاں پر ایک option دیکھ سکتے ہیں یہاں پر print کا option آرہا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے properties بجانا ہے جو A4 size کا paper ہوتا ہے دوستو اس کا size ہوتا ہے دوستو 812 کا تو یہاں پر آپ کو 812 یہاں پر رکھ دینا یا پھر آپ دوستو یہاں پر کلک کرو گے تو یہاں پر دوستو آپ اور size بھی یہاں پر لے سکتے ہو تو یہاں پر دوستو ہم نے یہ چوچ کر لیا ہے portrait landscape آپ یہاں سے چوچ کر سکتے ہو اس کے بعد میں آپ یہاں پر اوکے پر کلک کر دوگے اوکے پر کلک کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ کو جو بھی آپ کا printer ہوگا دوستو اپنے pc کے ساتھ میں وہ آپ کو یہاں پر show ہو جائے گا آپ اپنے printer کو یہاں سے select کرو گے اور یہاں پر select کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو just اوکے پر کلک کر دینا ہے اوکے پر کلک کرتے ہیں دوستو جو بھی آپ کا printer ہوگا اس سے آپ کو اس کا print out مل جائے گا اور اس سے اس کو آپ اپنے پاس میں رکھ سکتے ہو تو اس طرح سے دوستو آپ اس software کی مدد سے ایک کلک کے اندر passport size photo بنا سکتے ہیں اس لی طریقے سے so i hope دوستو آج کا یہ software آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو دوستو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کر دینا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر دینا اور نیچے ہمیں کمنٹ کرنا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے اور دوستو اسی طرح کی interesting ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے آ رہے ہیں ریٹ قدر کے سبسکرائب والی بٹن کو دبا دیجئے گا اور بگل میں آ رہے ہیں بیل آکر بٹن کو بھی تبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹفیکیشن ہمیشہ ملتی رہے تو تینکو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیچے ٹپس نیٹرکس کے ساتھ تب تک کیلئے جائے ہند جائے بھارت